امام علماء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ ایک مشہور روایت ہے کہ رمضان شریف کے تین عشرے ہے پہلا رحمت کا دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا ابو حاتم کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے اور امام عقیلی کہتے ہیں کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے وہ اور بھی حوالے ہے مگر میں اپنے سوال کو مختصر کر رہا ہوں میرے بانے اس روایت کی صحت کی متعلق وضاحت فرما دے شکریہ ماشاءاللہ سوال پوچھنے والا خود بھی پڑھنے والا آدمی ہے ہو سکتا ہے کسی ایک دن نشریات میں بھی آئی جائیں انشاءاللہ ڈاکس صاحب یہ تین جو عشریں بنا دی گئے ہیں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے جو انہوں نے زوف والی بات کہی ہے یہ بات درست ہے اور صحیح یہ ہے کہ پورے کا پورا رمضان رحمتوں کا بھی ہے بکشش کا بھی ہے جانم سے خلاصی کا بھی ہے جنت میں داخلے کا بھی ہے یہ ساری فضیلت ایسا تو نہیں ہے نا کہ اب مثال کے تو پر پہلا آشرہ رحمت کا ہے اب ہم پہلے آشرے میں کہیں یہ اللہ ہمیں بکش دے اللہ کہہ تو تو ایڈوانس جا رہا ہے وہ تو آخری اشرہ ہے بکشش کا ابھی تو یہ رحمت کا آشرہ چل رہا ہے ایسا تو نہیں ہے پھر آخری آشرے میں ہم کہیں کہ اللہ ہمیں رحمت دے اللہ کہہ کہ تُو تو گزار آیا لیٹ ہو گیا ہے تو یہ ایسا نہیں ہوتا پورے کا پورا رمضان رحمتوں برکتوں جس بھی حصے میں آپ اللہ سے فضل مانگے کرم مانگے بخشش مانگے بلکل ٹھیک بنیادی طور پر کسی حدیث کے حوالے سے حکم لگانا یہ تو علماء کے شیعہ نشان ہے لیکن عقل کو بیچ میں گسیڑ کر حدیث رسول کے حوالے سے جبکہ موجود ہے بیعقی کے اندر موجود ہے دیگر آل سنت و جماعت کی متون کے اندر یہ روایت موجود ہے تو یہ کیا آپ دین کے مخالفین کے لیے راستہ نہیں کھول رہے ہیں کیا یہ وہی جیلم سے جو آواز اٹھتی ہے جس میں مجبوراً ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ہر بات کو عقل کے ترازو پہ تول رہے ہیں تو یہ تو ان لوگوں کے لیے راستہ موار کیا جا رہا ہے جو منکرین حدیث ہیں اگر یوں ہی بندہ کہے کہ پھر تو ستائیسویں کی کیا یعنی جو لیلت القدر کی کیا امیت ہے کہ لیلت القدر وہ تو پورے مہینے میں اللہ نہیں مغفرت فرماتا پھر جمعے کی جو فضیلتیں اس کو بھی انکار کر دیں تو بات یہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے خصوصی وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے یہاں گویا احتمام کرنے کے لیے یا اس کی ترغیب دلانے کے لیے اس کے لیے تقسیم فرمائیے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس دن جمعے والے دن اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے تو باقی دنوں میں نہیں فرماتا اور بھی چیز عرض کر دوں جس طرح بعض راتوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اجلال نزول فرماتے تو اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز آنا اس کا جنہاں اجلال نزول فرماتا ہے تو اب بندہ اس طرح اکل پہ آ کر وہ چیز نہیں کرنے مکتی فضل صحبان صاحب آپ بھی اگر مختصر رائے دیں میں بھی کچھ رہا ہوں صحیح بات کا غلط مطلب لیا گیا اور جان کر لیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ حدیث پہ کیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور قرآن حدیث کو سمجھنا اکل سے نہیں ہے بے اکلی سے سمجھنا ہے قرآن جگہ جگہ دعوت دیتا ہے کہ یہ اکل کے بغیر ہے سمجھنا کیا تم اکل نہیں کرتے تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے تم سوچنے سمجھنے کا کام نہیں لیتے قرآن دعوت دیتا ہے اکل استعمال کب نہیں کرنی قرآن کے مقابلے میں حدیث کے مقابلے میں حدیث کے خلاف اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ نے اکل استعمال کرنے ہی کرنی ہے یہ قرآن حدیث آیا ہی اکل والوں کے لیے پاگلوں کے لیے توڑی آیا پاگلوں پہ تو اسلام کی حکامات ہی فرض نہیں اکل استعمال ہوئی ہے کہ کیا آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کہتے چھٹی پہ مغفرت نہیں کرے تو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے یہ تمسخر اڑانا یہ طریقہ ہے یہ تمسخر ہے سوکہ صاحب اگر حدیث موجود ہے پھر اعتراض کیا ہے موجود ہے اس سے تو میں نے بھی انکار نہیں کیا ضعیف کہا مانا تو کہا نا یہ تو نہیں کہا حدیث ہی نہیں ہے دیکھیں اویس بھائی یہاں ہم نہیں چاہ رہے تھے ہم اس بات کو لمبا کرنا لیکن ہر معاملے میں اکل لاکر پھکڑ بازی کرنا یہ علماء یہی تو ہم پہلے کر رہے تھے سیدھا کام ہے یہ دیز ضعیف ہے اس کا نہیں دین ہے کیانا اس دن چھٹی ہو گئی ہے بے اکلوں کا دین میں کام ہی نہیں یعنی شریعہ کے مقابلے میں کیوں آپ کیوں کر رہے ہیں جو آپ نے اکل کی بات کہی ہے اکل اگر یوں سا قرآن حدیث کے مطابق اکل قرآن حدیث کے خلاف نہیں جائے آپ حدیث پہ سندھ سندھوں نہیں اٹھائیں میری جانہوں میں نے سندھیں بات کی آپ کی بات بھی سمجھ میں آگئے ہیں قرآن حدیث آپ بلکل ٹھیک ہے قیاس پہ بات کرنا چاہتا ہوں میری سننے والے ناظرین سے آپ والی ذمہ داری ادا کروں تھوڑی دیر کے لیے ابھی آپ نے بات کی مجھ سے پوچھا کہ لوگ موٹیویشنل سپیکروں کو سنتے ہیں مولویوں کو کیوں نہیں اسی لیے نہیں سنتے